اسلام علیکم ایک ویریس میں ہریس ازمی پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر دو چینجز کے ساتھ یہ ویک آپ کے لئے انتہائی مفید ہے زندگی کے کئی شعبوں میں آپ کو پرفارم کرنے کا موقع ملے گا کئی شعبوں کو رپیئر کرنے کا موقع ملے گا کئی شعبوں کو انجوائے کرنے کا موقع ملے گا کئی طرح کے نئے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کا موقع ملے گا یہ ویک چار جولائی سے شروع ہو کر گیارہ جولائی تک جائے گا پہلی تبدیلی دس جولائی کو آئے گی نیا چاند ہو جائے گا پاکستان میں چاند ہمیشہ ایک دن بعد ہوتا ہے تو پاکستان میں گیارہ جولائی کو ہوگا لیکن نیا چاند تین طرح کے بینفٹ دے گا کم بینفٹ درمیانے بینفٹ اور ہائی لیول بینفٹ جو جنرل بینفٹ ہیں جو ہری چاند پر آپ کو ملتے ہیں وہ تو ایموشنز ہیں جذباتی کیفیات احساسات اٹیچمنٹس بیوٹی لونگ نیچر دلچسپی احساسے ذمہ داری یہ سب تو ملیں گے یہ جنرل ایڈوانٹیج ہیں اور یہ لول لیول کے چاند جب بھی کسی فرینڈلی اینگل سے گزرتا ہے یہ بینفٹ ملتے ہی ملتے ہیں دوسری طرح کے بینفٹ یہ ہیں کہ یہ چاند جو دس یا گیارہ تاریخ پاکستان میں ہوگا گیارہ تاریخ پاکستان میں ہوگا تو آپ کے لیے یہ سکس اینگل پر ہوگا چھٹے گھر میں تو اس کا جو سپیشل اینگل ہوتا ہے جس اینگل پر نیا چاند ہوتا ہے آپ کی توجہ ادھر بہت بڑھ جاتی ہے اور سکس اینگل پر ہوتا ہے آپ کی توجہ بڑھے گی آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھنے کو دل کرے گا اپنی اپیرنس کو دھیان رکھنے کو دل کرے گا یہ اس کا ایک سپیشل ایڈوانٹیج ہے دوسرا سپیشل ایڈوانٹیج سنیے یہ اینگل یہ جو چھٹا اینگل ہے یہ چاند کا اپنا ذاتی گھر ہے یہ کینسیرین ہاؤس ہے اگر چاند اپنے ہی گھر میں ہو تو سب سے طاقتور ایمپیکٹ آئے گا آپ کی سپیشل سائیڈ پر آپ کی ایموشنل سائیڈ پر آپ کے بینیفٹس میں آسانی پیدا ہوگی اور وہ بڑے ہوں گے اور ایسا سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے کہ چاند آپ نے ہی ذاتی گھر میں یعنی کہ کینسر ہاؤس میں ایک سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے باقی آگے آگے چلتا جائے گا تو یہ اس کا دوسرا بینیفٹ ہو گیا لیکن اس چاند کا ایک تیسرا بینیفٹ بھی ہے جو کومن نہیں ہے یہ ذلحج کا چاند ہے سو اس کا ایک سپیرچل بیکگراؤنڈ ہے سپیرچل بیکگراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ چاند ہوگا وہ بڑے دس دن شروع ہو جائیں گے جو رب تعالیٰ کو پسند بہت ہے جن میں کیا ہوا کام ہائی سپیرچل ریوارڈز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کی ہوا کام سب سے زیادہ پسند ہے یہ جو کام ہے یوم عرفات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا تاریخ بیان کرنا حج کرنا قربانی کرنا عید یہ اگلے ہفتے میں اگزیسٹ کرتے ہیں یہ ہفتہ گیارہ تاریخ کو ختم ہو جائے گا تو صرف ایونٹ میں نے بتا دیا کہ گیارہ تاریخ کو وہ سٹارٹ ہو جائے گا سو آپ کو اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے دوسری خبر کیا ہے اسی چھٹے گھر میں اسی گیارہ تاریخ کو مرکری بھی انٹر ہو جائے گا اور چاند کے گھر میں یا کینسیرین ہاؤس میں اگر مرکری انٹر ہو تو وہ ایک فرینڈلی بیہیو کرتا ہے اس فرینڈلی بیہیو کی وجہ سے یہ جذباتی کیفیات صرف دلچسپی وارم ایموشنز یا سپیرچوالیٹی کا سیکٹر نہیں پروڈیوز کریں گے بلکہ آپ کی اقل و ذہانت، مچورٹی، ڈیوٹی فلنس، لیسن فلنس، اجتماعی فوائد، ایکسٹرا اورنری ویجن کے ساتھ، ہائی ایکوریسی ریٹ کے ساتھ، بہت کانسنٹریشن کے ساتھ، بہت زیادہ اچھی ووکل ایبیلیٹیز کے ساتھ، بہت اچھی فیس ویلیو کے ساتھ، بہت اچھے پلانز کے ساتھ آپ اپنے ایجنڈاز آف لائف کو فلفل کریں گے ایزیلی سلکی ویو میں ہائی ریوارڈز کے ساتھ، بگ ویجن کے ساتھ، بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ایکوریینز، اسی چھٹے گھر میں سورج اکیس جون سے یہاں ٹرانزٹ کر رہا ہے اور سورج کا چھٹے گھر میں ہونا ادروائز آپ کے لیے بہت بینیفیشری ہے کانفیڈنس لیول، ہائی رسک ٹیکنگ، بریوری، کیپٹن سکیلز، نیو وے آؤٹس، پاورفل پلاننگز، ریسورسز، یہ سب بھی مل جائیں گے تو اب تین چیزوں کا مکشر ہو گیا سپیرچوالیٹی، جذباتی کیفیات، اکل و ذہانت، کمیونکیشن سکیل، پاورفل پلاننگ، کانفیڈنس لیول، لیڈنگ ابلیٹیز، کیپٹن سکیلز اگر ان تینوں کو مکس کیا جائے تو زندگی کے ہری شعبے کو فلفل کرنے کے لیے یہ تین ابلیٹیز کافی ہیں پرسنالیٹی، صحت، ڈیوٹی فلنیس، جذباتی کیفیات، ریلیشنشپ، تعلیمی قابلیت، مچیورٹی، ون آن ون ریلیشنز، لاسز کی ریکاوری، ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز، ملٹی ٹاسکنگ، انویسٹمنٹ سب ہی کچھ آپ انہی تین پلانٹ سے کر سکتے اگر بھی مجھے کچھ چیزیں بیان کرنی تھی جیسے مارس بہت اچھی پوزیشن پر ہے، وینس اچھی پوزیشن پر ہے، سیٹن اور جوپیٹر تو ریٹو گریڈ ہے اور یہ ایک بات یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گا ایکویرینس یہ آپ کا بھی ایمان ہے، میرا ایمان تو ہے کہ جو بھی دن کا تلو ہونا، بہار کا آنا، آپ کے لیے سولر سسٹم کا نعمت کے طور پر ایکسٹر آرڈنری فیولز پروڈیوز کرنا چاہے وہ مائنڈ فیولز ہوں، سپرچول فیولز ہوں، بہار سیزن پروڈیوز کرنا، یہ سب رب کے حکم سے آرہا، وہ خود نہیں آ جاتے خود تو پتہ اپنی مرضی سے نہیں زمین پر گر سکتا، بارش کا ایک کترہ زمین پر نہیں آتا، رب تعالی کی مرضی سے آتا، آپ کو پتہ یہ سب باتیں اتنے بڑے اوبجیکٹس اگر آپ کو فائدہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رب چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ اپنی سپرچول اسٹیبلش کریں، اپنی سپرچولیٹی کو، آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ رب کی تمہید بیان کریں، رب کی قبریائی بیان کریں، اللہ کے رستے پر قربانی کریں، اللہ کے گھر کا حج کریں، تو یہ رب کے احکامات میں صحیح تو ہے احکامات اگر ہم لاتے ہیں، سرانجام دیتے ہیں تو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں، جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ نعمت اور برکت کہلاتے ہیں تو اگر یہ نعمت اور برکت جمنائی، مرکری، مون اور سن کے عوض آپ کو مجسر ہے تو یہ نعمتیں ہیں، اس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے صرف شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، اچیومنٹس کرنے چاہیے، ٹارگٹس کو ہٹ کرنا چاہیے، خود بھی کامیاب ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی کامیابی کی راہیں دکھانے چاہیے اب تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں اس سے فائدہ کن کن لوگوں کو ہوگا، ایز یوں نو مرکری کی وجہ سے ٹیچرز، مینٹورز، فیشن ڈیزائنرز، کرییٹیو ایکویرینز، پولیٹیشنز، موٹیویشنل سپیکرز، ڈاکٹرز، لاو، ایڈمنیسٹیٹرز، لاوئرز، انڈ اسی طرح سے ریلیٹڈ، جتنے بھی ذہنی کارکردگی کے کام کرنے والے ان سب کے لیے یہ بینیفیچری، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لی جو سٹوڈنٹس ہیں، ہاؤس وائبز اور ایک اور سپیشل چیز جو یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی ایکویریس لیڈی ہو یا جنٹس ہو جس کا بائی برث بھی مون اس کے کینسر ہاؤس میں ہو وہ بہت عزت پائے گی، فیملی اسے بہت اپریشیٹ کرے گی، اولاد اس کی بہت فرمبردار ہوگی، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے سے بڑی فیملی میں یا ایک اسٹیبلش کمپینین اسے مل سکے گا، یا اسٹیبلش کمپینین نہ بھی مل تو بھی اس کی لکھ فیکٹر سے وہ ایک ایوریج کمپینین، آئیڈیل کمپینینشپ میں بدل جائے گا، اٹیچمنٹس بہت زیادہ ہوں گی، سول ایکسچینجز ہوں گی، بی بی شوہر کے لیے، یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو کسی بھی شوہر کے لیے خوشبختی کی وجہ بنتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کے ایموشنل سائیڈ اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں کہ وہ ا کمپینین کے لیے ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی سپورٹ، ہر طرح کی فیسلیٹیز دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو ایسی قدر والی ایکویرین لیڈیز جس کا مون ان کینسر ہو اور ان دنوں اس کو کمپینینشپ ڈیسیجن لینے ہو تو وہ بہت ایزی ہوں گے اور وہ بہت لکی ہوں گے، اسٹیبلش بھی ہوں گے، سکسیسپل بھی ہوں گے مارس کے بارے میں مارس اچھی پوزیشن پر ہے، سیونتھ اینگل پر ہے، وینس آپ کے ہاں سیونتھ این برحال ہم ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرتے، اگلے ویک میں مزید چینجز آئیں گی اور یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں جو میں اس ہفتے ڈیفائن نہیں کر سکا، انہیں بھی کوشش کریں گے کہ اگلے ویک میں مزید ڈیفائن کر سکو، اگلے ویک میں جو سپیچل سائیڈ ہے، حج، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو آپ ضرور پرفارم کرئے، اس ویک میں سورہ شمس پڑھنا آپ کے لیے بہت موضوع رہے گا، بلو سفائر پڑھنا آپ کے لیے بہت موضوع رہے گا، جو تھوڑی بہت ویکنس ہوگی وہ ریکاور ہو جائے گی، اگر کوئی بڑی ویکنس ہے، اتنے پاورفل ٹائم سپورٹ کے عوض، اتنی بڑی نعمتوں کے عوض، اتنے بڑے پیکج، اتنے سکل پیکج کے ساتھ بھی آپ اگر ترقی نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو نظرے ثانی کرنی چاہیے اپنے پلاننگز پر، نظرے ثانی کرنی چاہیے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، پھر کہیں نہ کہیں کوئی سیویر ویکنس جو آپ ریپیئر نہیں کر پا رہے، اگر ریپیئر کرنا کے لیے آپ آسٹرولوجیکل ڈائیگنوسز چاہتے ہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی ان ویکنسز کو، اپنی ان محرومیوں کو، اپنی ان کمزوریوں کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، آسٹرولوجرز کے پاس جو ڈائیگنوسز میتھڈ ہے وہ برٹ چارٹ کیلکولیشنز ہے، اس سے یہ بات فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ ویئر از دا ریل پرابلم، ریل کاؤ کیا ہے اور اسے کیسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، اس کے لیے آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں، اگلے ہفتے جو مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے، اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا، آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت امپورٹن ہیں، آپ کی دعائیں ہمارے لیے اس دنیا کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور انسسٹ کر کے دعاوں کے لیے اس دفعہ اس لیے کہوں گا کہ اس ہفتے اور اگلے دس دنوں میں جو دعائیں کریں گے وہ رب کو پسند بہت ہے تو آپ دعا ضرور کریے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ایکویرین آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ وضائی کی وجہ بنتی ہے اور آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے ہی تو ہم پاکست میں نمبر ون آسٹرولوجیکل فورم پرفارم کر رہے ہیں دعا ضرور کریے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد